وَلَقَدْ اسْتُغْزِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے کئی رسول مزاک اڑائے گئے یعنی رسولوں کا مزاک اڑائے جاتا رہا فَأَمْ لَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ثُمَّ أَخَسْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب تو کس طرح تھی میری سزا کیسا تھا میرا عذاب عقاب کہتے ہیں برے انجام کو یعنی یہ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیتے کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کا مزاک اڑایا اللہ نے ان کے مزاک اڑانے کے باوجود انہیں محلت دی لیکن پھر ایک دن کیا ہوا ان کو پکڑ لیا گیا کیا قومِ نوح اور آدھ اور سمود ان کو پکڑا نہیں گیا کیا ان کا انجام لوگوں کے سامنے نہیں خصوصاً عربوں کے سامنے کیونکہ یہ سارے واقعات ان کے سامنے تو ان کی تاریخ کا حصہ تھے جس کو وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے